بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریف و ذات پاک کی جیسے نے یہ کناہ تخلیق کی درود و سلام آخر و زمان نبی حضرت نحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کناہ تخلیق کی گئی ناظرین آج کی بھی میں ہم بات کریں گے تحریکی لبیق پاکستان کے ایم پی اے کی تلاوت کی ایک تلاوت آپ نے شباہ شریف کی بھی سنی جو اقوائی متحدہ کھڑے ہو کر اس نے کی اور وہ غلط کی صحیح انداز میں صحیح تلفظ کے ساتھ بلکہ اس کو آئی ہی نہیں اور ایک تلاوت آج آپ ایل پی کے جو ایم ایل پی ہے ان کی بھی محمود عباسنگرہ صاحب ان کی بھی سنیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ٹرامپ حکومت نولی کے ساتھ جو نے وہ دعویٰ جال رکھے تو ہم ازرائیل کو کیا کر سکتے ہیں ایکسپٹ کر سکتے ہیں تسلیم کر سکتے ہیں یہ بھی آپ اس ویڈیو دنے جانس کہیں گے اس کے بعد ناظرین لاہور کے اندر ایک شاپ کا وزٹ کیا ہے ڈانٹ شفیق امینی صاحب نے اور اس شاپ کے اندر ناظرین تحریک الہبیک پاکستان کے جو ایک منشور اسرائیلی بائی کاٹ جو بسنوات ہیں تو وہاں پر کوئی بھی ایٹم جنہاں وہ ہمیں نہیں نظر آیا تو یہ ساتھ ساتھ جو ڈیٹیل ہے وہ آپ اس ویڈیو جانس کہیں گے اور سن سکیں گے چینل برنا ہے تو اس کو لازمی سبسکریب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں جتنی بہین بھائی جے کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلی اور امپارٹن بات ناظرین آپ نے رحمان ملک جو اس دنیا سے چلا گیا اس کے بھی نیٹ پر ایک تراث پجیود ہے جو وہ نیشنل اسمبلی کے اندر کل ہوا اللہ وعد اللہ سمد پڑتا ہے غلط پڑتا ہے اس کے بعد شبان شریف جب اسمبلی کے اندر پڑتا ہے یو ایسے کے اسمبلی کے اندر وہ بھی غلط پڑتے دوئیے اب آپ تحریکل پہ پاکستان کے جو امپی محمود احمد سنگرہ صاحب ان کے بھی تلاوات سنیں گے کہ کیا انہوں نے تلاوات ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے ان کے تلافظ بھی آپ جانس کہیں گے تو یہ بنیادی فارق کے ٹی ایل پی کا اور نولی تطور آئیے ناظرین سب سے پھر آپ یہ تلاواتے پھر سکر بات میں بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علعوز برب الناس مالک الناس الہ الناس بین شر الوسواس الخناس اللہ الرحمن الرحیم سنگرہ صاحب کی تلاوات جو آپ نے دیکھی سنی اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کون سے جو لوگ ہیں وہ تحریکل پاکستان کے اندر جو موجود ہیں ان کا ایک یعنی یہ بھی ایک اسمبلی کے حصے ہیں شباز شریف بھی حصے ہیں لیکن یہ پاکستان کا پی اے میں وہ پاکستانی عوام کے ووٹس کا مرتخب نہیں باکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی چیز تھی جیسے ہم اگزام دینے جاتے تھے تو ہمیں چار جو تھی وہ چیز ملتی تھی ملتی تھی ملٹی پر چیز تھی باکستانی عو جیسے آپ کہتے ہیں کہ جس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ پیک کرنا ہوتا ہے کہ کون سے نشان جنوٹ ٹھیک ہے کون سے غلط ہے اسی طرح پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کو نہیں دیکھتی کہ کس نے کن کو ووٹ ڈالا ہے وہ کیا کرتی ہے وہ پیک کرتی ہے جس میں پیپل پارٹی نو لیڈ تحریک انصاف اور ان میں سے جو ان کا سب سے بڑا پالت موت ہے وفادار ہوتا ہے وہ اس کو وزیراعظم کی سیٹ پر بٹھاتے ہیں تو ہمارے وزیراعظم جو اس وقت شباز شریف پاکستان کے ان کی آپ تلاوت آپ لوگ نے سنیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے محمود سنگرہ ساکر پہ سنے اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون سے لوگ جو ہے نا وہ محب اسلام بھی اور محب وطان بھی ہے اس کے بعد ناظرین بات کرتے ہیں محمود احمد سوری ڈاکٹ شفیق امینی صاحب کی ناظرین ڈاکٹ شفیق امینی صاحب کو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک کیا کرتے ہیں شاپ کے اندر جاتے ہیں جب وہ شاپ کے اندر انڈر ہوتے ہیں جاتے ہیں تو اس شاپ کے اندر جو ایٹم ہوتے ہیں جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں روز مرہ کے زندگی میں جو بھی چیزیں یوز ہوتی ہیں استعمال ہوتی ہیں جیسا تحریک لبہ پاکستان نے ایک اعلان کیا ہوا تھا کہ اسرائیلی مسنوات کا مکمل دور پر بائیکار تو اس شاپ کے اندر ایک بھی ایک بھی اسرائیلی مسنوات کا ایسے سمجھیں کہ ہمیں نہ کوئی نشانی ملیا نہ کوئی ایسی چیز ملیا کہ جیسے ہمیں یہ نظر آیا ہو کہ یہ اسرائیلی مسنوات تھی یا یہ چیز تھی یا وہ کچھ بھی نہیں تھا تمام کی تمام ہنڈر پسٹ کیا تھی پاکستانی تھی تو اس نوجوان نے کیا کیا ہے دل جیت لیا ہے اور میں اس نوجوان کو کیا کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں اور اسی طرح اگر اور بھی پاکستانی یہی کام کرے تو اس سے ہوگا کیا کہ اس سے پاکستان کے جو لوگ منت کا جفاہ کش بیکنوں کے اندر کام کرتے ہیں وہ اپنی چیزیں تیار کرتے ہیں تو وہ چیزیں یہ خریدے لیکن بدبختی یہ ہے ہماری قوم کی کہ یہ جو بھی خریدیں گے غیر سے خریدیں گے تو یہ ایسا سمجھیں کہ ہم شروعی سے کیا آ رہا ہے سسٹم آ رہا ہے کہ جو بھی یہ چینہ کی چیز خرید لیں گے یہ جپان کی خرید لیں گے یہ ازرائیلی خرید لیں گے لیکن جو اپنا پاکستان ہی بنائے گا اس کو یہ کبھی بھی نہیں خریدیں گے بلکہ اس سے یہ کہیں گے کہ نہیں یہ پاکستان ہی نہیں کوئی بھی قوم ہوتی آپ دیکھیں گے آپ کی جو رسپیکٹ بندے وہ گھار سے ہی بنتی ہے اگر آپ کی گھار کے اندر گھار والے عزت نہیں کرتے رسپیکٹ نہیں کرتے آپ کو چہراؤں پر سڑکوں پر بزاروں میں کہیں پر بھی کیا کرتے ہیں جب وہ چیز غیر دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کیا کرتے ہیں اسی طرح اگر پاکستان کی مصنوعات نہیں چل رہی ہے یا کوئی بناتے ہیں اسے نہیں چلنے دیا جاتا تو اس کی ذمہ دار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ذمہ دار پاکستان کی یہ گورمنٹ ہے کیونکہ یہ سب سے بڑے سہولتکار اور ٹاؤ ٹینکس کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے یہ ان کے غلام ہے اس لئے یہ کیا کرتے ہیں ان چیزوں کا بائیکارٹ نہیں کر پاتے اس کے بعد ناظرین ہم بات کرتے ہیں نواز شریف کی نواز شریف ایک کوشش کر رہا ہے ایک جدوجہد کر رہا ہے ایک سٹرگل کر رہا ہے کیس جد سٹرگل کر رہا ہے ناظرین وہ سٹرگل کر رہا ہے کہ اگر ٹرمپ یعنی اس وقت آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنہ وہ جیت چکا ہے کہ ہاں پر امریکہ کندھن ہو یہ یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا کیا ہے مور آئے اور پاکستان کے در جو لوگ ایسے سمجھیں کہ پاکستان کے در دو تین طبقے ہیں ایک لیبرال ایک سیکولار ایک ملہدین اور دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ ایک مذہبی طبقہ پاکستان کے در اسلام پسند طبقہ جسے آپ نام دے سکتے ہیں اب یہاں پر لیبرال سیکولار اور ملہدین جو ہیں انہوں لوگ انہیں کیا کیا جیشن منائے اور پھر پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہ ٹرمپ جو نے وہ جیت کر آج گئے اس لیے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں ٹرمپ امریکہ ان کو چھڑوائے گا اور اس کے براغس اسرائیل کے در جو اسرائیلی یہودی ہیں جویش ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں نے بھی ٹرمپ کے آنے پر جشن لے گئے اسرائیل کو ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے وہ مزید کیا کرے گا ایک گریت ایک عظیم سٹیٹ بنائے گا اب ان یہودیوں میں پھر جو پاکستان لیبرل بستے ہیں جو سیکلر بستے ہیں جو ملہدین بستے ہیں جو پی ٹی آئی والے بستے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے آپس میں ایک کلاس میٹ ہو گئے ہم جماعت ہو گئے ایک دوسرے کی کلاس فیلی ہو گئے تو ان بے گئے تو نے یہ جو نعرہ لگایا ہوئے تو اسی طرح پھر یہ نون لیگ کے چمچے ہیں اب نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ اگر تاون جاری رہا تو ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے کیوں بھائی آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں آپ اسٹیبلشمنٹ کی جراب بن کر آپ اسٹیبلشمنٹ کے تلوے چاٹ کر پاکستان کے اندر الیکشن چوری کر کے آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ بن سکتی ہے آپ کا چور بھائی وزیر اعظم بن سکتا ہے لیکن جب تک یہ تحریکی لبائی پاکستان کا سربراہ علامہ سعود حسین ریزوی زندہ ہے جب تک تحریکی لبائی پاکستان کا ایک کارکن جندہ ہے ایک کارکن زندہ ہے تم لوگ میں سے کسی ایک بھی جرت نہیں تمہاری وہ اسٹیبلشمنٹ بھی کان کھون کر سن لے جو یہود و نسانہ کی ایک علاقار ہے جس نے تمہیں الیکشن چوری کر کے جتوائے تمہاری بیٹی کو سی ایم بنایا ہے تمہارے بھائی کو وزیر اعظم بنوائے ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو سریان تسلیم کر کے دکھائیں جب تک تحریکی لبائی پاکستان موجود ہے ہاں تحریکی لبائی پاکستان کو کریش کر دو ان کا ایک ایک آخری بچہ بھی ختم کر دو اس کے بعد اسرائیل جو پاکستان کے اندر ایکسیپٹ ہوگا اور اس کا سفالت خانہ بنے گا یہ تیر آدمی نے اپ ڈیٹ جو آپ نے انسا شیئر کی گئی ہے آپ اپنا خیار کیے کر مجھے دوم زیاد رکھے گئے انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ